اور مولا اے کائنات کی اپنی جاب کیا تھی عام طور پر یہ مشہور کیا ہوا ہے نا کہ ایک یہودی کے باغ میں نوکری کرتے تھے اور پانی دیڈ ڈالتے تھے یہ آپ کا پار ٹائم جاب تھا اضافی جاب یہ ہر ٹائم کا جاب یہ نہیں تھا آپ حیران ہوگے نوجوان سنکے کہ بقائدہ مولا اے کائنات سبجیکٹ سپیشلس تھے انجینئری میں مولا علی انجینئر تھے کیا تھے بولیئے انجینئر تھے اور کس سطح کے انجینئر تھے سنئے آج کا انجینئر پچانوے انجینئر زمین کے اوپر سے بڑھنے کے مراتے ہیں پانچ انجینئر آپ کو ملیں گے جو زمین کی تہہ کو جانتے ہیں تہہ کی بڑھنے کے مراتے ہوں مدینہ پاک سے لے کر کوفہ تک جتنے کوئیں بنے تھے ان میں سے اکثر کوئیں مولا علی شیر خدا کے ہاتھ کے بنے ہوتے ہیں بغیر مشینئری کے آپ جا کے دیکھیں کس طرح وہ اینٹے سیچی ہوئی تھی اور پتر رکھیں آج انہوں کی زیارت کریں سبجیکٹ سپیشلس تینجینئر نہیں مولا کائنات کر رہا ہے اور مولا کائنات کوفہ کے سو گرانے یتیم پالتے تھے یہ نہیں تھا کہ کھانے کو آتا کچھ نہیں تھا وہ رکھتے کچھ نہیں آنا اور بات ہے اور بولیے رکھنا اور بات ہے اور خود خود آجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے پاک کی کفالت بھی مولا علی کے ذریعے تھے یہ کلیل لوگ بیان کرتے ہیں حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی علی زندگی پر میں نے دو بکرے زبا کی یہ قربانی پر تو بھی دو کرنا میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے کرتا تھا آپ ایک اپنی طرف سے کرنا ایک محمد ارکی کی طرف سے کرنا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر حضور کی طرف سے بکرا مولا کائنات دیتے تھے کر رہا مولا حبا جل حاضری نو سامعی آج کے محفل پاک کی صدارت نمردار محمد وارش صاحب فرما رہے ہیں اور ان کے بیٹے کی اولاد ارسلان صاحب ساجے صاحب افتخار صاحب اس محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے دادا کے روک و سالسواب کے لیے اللہ ان کے درجے بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام ناسی فرمائے حواز کی ڈبلنگ بیٹا کم رکھنی ہے تاکہ سمجھ آئے قرآن مجید فرقانِ حمید میں سے ٹھیک ہے ایک مخصوص احکریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس کے تحت یہ سالانہ محفل پاک تحفظ چادر تطہیر اس کانفرنس کے عنوان سے جو کئی سالوں سے یہ محفل پاک منقد ہو رہی ہے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالقِ کائنات اس پاک محفل کے صدقے اور پاک ہستیوں کے صدقے اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی پاک فرمائے اور قبر و حشر کی زندگی بھی پاک فرمائے ایک نکتہ آج کی گفتگو میں آپ کی نظر کرنا ہے جو ہے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ رسم سے تھوڑی ہٹ کے آیتِ قریمہ ہیں زہرہ زیادہ توجہ اس آیت آئی ترف جاتی ہے وَيُتْحِرَكُمْ تَدْحِرَةَ یہ تو ان کی شان میں ہے اور اس پر علماء سے آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں لیکن سیدہ تاک سلام اللہ علیہ کی خدمت میں میں اس آیتِ قریمہ سے حدیعہ قیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے تلاوتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَسْقُ رِسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کو یاد رکھی اپنے رب کو یاد رکھی اس کا اسمِ آزم بکاری وَسْقُ رِسْمَ جب اسم آ جائے اور اس میں رب کے ذکر کا تذکر آ جائے تو اس کے مراد اسمِ آزم ہوتا ہے اور عام اسمِ ذکر میں اور اسمِ آزم کے ذکر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا اور ایک ہے ہر وقت نماز میں رہنا تو جب بندہ پانچ وقت کی پڑھے تو وہ نماز پڑھنا ہے اور اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو تو جب بندہ گلی میں بھی نمازی رہے دکان پر بھی نمازی رہے اور ہر وقت وہ کبھی نماز کی قیفیت اس پہ تاریخ نہیں کبھی جوٹ نہ مکلے غیبت نہ کرے چغلی نہ کھائے فریب اور دھوکہ نہ کرے اور اللہ کی مخلوق کی حقوق پورے کرے ادا کرے تو سمجھے اس نے نماز کو قائم کیا اس نے بولیے نماز کو قائم کیا جب بھول کر یاد کیا جائے کیسے بولیے بھول کر یاد کیا جائے تو یہ یاد کرنا ہے یہ کیا ہے بولیے یاد کرنا اور ایک ہے یاد رکھنا کرنے کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور یاد رکھنے کا ذکر بھی بولیے قرآن میں ہے اللہ نے دونوں تذکر کرنے پاک یاد رکھنے کا ذکر کہاں ہے سوری اللہ فرماتا ہے وَسْقُرْ رَبَّ کا اِذَا نَصِیبْ اپنے رب کو تبیہ یاد کیجئے جب آپ اسے بھول جائیں اِذَا نَصِیبْ 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 اللہ فرماتا ہے فَنَصِیبْ آدم آدم علیہ السلام بھول گئے انسان کو اس لیے انسان کہتے ہیں کہ انسان دو مسادر سے بنا ایک ناسیہ سے انسان ہے بھول جانے والے اور ایک آناسہ سے انسان ہے انس والے محبت والے بھول جانے والے کو بھی انسان کہتے ہیں اور محبت کرنے والے کو بھی بولو ذرا بولیے نا انسان کہتے ہیں اب اب بھول جانے والا اور انس والا محبت والا یہ دو الگ الگ معنی اگر ان دونوں معنوں کو ملا کر ایک معنی انسان کی تعریف لکھی جائے تو وہ یہ بڑھتی ہے کہ انسان اسے کہتے ہیں جو جب بھولتا ہے کسی نہ کسی کی محبت پر بھولتا ہے انسان جب بھولتا ہے بولیے کسی نہ کسی کی محبت پر بھولتا ہے بس یہ فرق ہے کہ کوئی انسان وہ ہے جو دنیا کی محبت پر اسے بھول گیا ایک وہ بھی انسان ہے ہمی میں بیٹھا ہے جو دنیا کی محبت پر مال کی محبت پر ہیر سے تمہاں لالت میں فریب میں دھوکے میں پلوٹنگ میں مال و دولت میں نفس کی خوشات کے پیچھے مادیت کے پیچھے ہیر سے تمہاں لالت کے پیچھے جو اسے بھول گیا ایک وہ انسان ہے اور ایک وہ انسان ہے جو اس کی محبت میں سارا زمانہ بنا ہے جو دنیا کی محبت میں اسے بھول گیا اس نے بھی اسے بھولا دیا اور آج اس کی قبر پر مٹی ڈالنے والا بھی کوئی نہیں اور جس نے اس کی محبت میں باقی سب کچھ بھولا دیا اس کے مزار پر بھی زندگی ہے اسے علی حجویری کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ادھر رکھے اسے علی حجویری کہتے ہیں مجھے خاجہ بختیار کاکی کہتے ہیں اسے حضرت باعجزید بستامی کہتے ہیں اسے غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں انہیں خاجہ موئین الدین چشتی اجمینی کہتے ہیں انہیں امام علی الحق کہتے ہیں یہ فرق آپ نے جو بنیادی سنا کہ وزق ربہ کا عزا نسی اپنے رب کو تب بھی یاد کریں جب آپ اسے بھول جائیں تو جب بھول کر یاد کیا جائے تو یہ ہے یاد کرنا بولیے یہ کیا ہے یاد کرنا اور جب کسی لمحے کوئی اسے بھولے ہی نہ یہ ہے یاد رکھنا یہ کیا ہے بولو دو شخصیات کی زندگی میں ایک بنیادی فرق جب بھول کر یاد کیا جائے تو یہ یاد کرنا اور جب کسی زندگی کے حصے میں لمحے میں کسی سانس میں سانس اندہ جائے تب بھی یاد رہے سانس باہر آئے تب بھی یاد رہے بن ہو یا رات ہو کسی لمحے کوئی اسے بلائے گا اب یاد کرنے کا معنی یہ تھا وزق رب کا اعزہ نصید جب آپ بھول جائے تب بھی یاد کریں اور یاد رکھنا یہ ہے انسان کی تین حالتیں یا کھڑا رہتا ہے کھڑا ہو ہو کے تھک جائے تو پھر بولو بولیں ذرا بیٹھ جاتا ہے اور اگر بیٹھ بیٹھ کے تھک جائے تو بولو ابھی تیسری قریفیت تو یہاں نہیں آئی نا لیٹنے والی اچھا تین حالتیں ہیں انسان کی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلی جنوبے مومن تو ہوتے ہی وہ ہیں جو کھڑے بھی اسے یاد رکھتے ہیں ٹھک جائیں تو بیٹھے بھی بولو اسے یاد رکھتے ہیں اور پھر وہ لے جائیں تو کروٹ کے پر لوٹتے بھی اسے یاد رکھتے ہیں وہ کسی حالت ہے زندگی میں اسے نہیں بھولاتے یہ ہے یاد رکھنا جب کسی لمحے کوئی اسے بھولائے ہی نہ تو یہ کیا ہے بولو یاد رکھنا اس لیے میں نے یہاں اور اسم اسم آزم تب بنتا ہے جب وہ ہر لمحے یاد رہے بھولنے والا اسم آزم نہیں ہوتا اسم آزم کی علامت ہے کہ جب کسی لمحے وہ بھولے نہ اس لیے صوفیہ اولیہ شلحہ عدقیہ اللہ کے ولی اہلاللہ زندگی کے کسی لمحے اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے وہ اندر ہوں تب بھی یاد رکھتے ہیں باہر ہوں تب بھی یاد رکھتے ہیں وہ جگراتے کی حالت میں وہ تب بھی یاد رکھتے ہیں وہ سو جائیں تو کروٹ بدلتے بھی اسے یاد رکھتے ہیں دنیا سمدیس ہو گیا چور تو پتا تھا غوث پاک سو گئے میں کمیل چڑھا لیتا لیکن آپ ذکر خفی میں تھے پس لمحے کے لئے ذکر جہری کر دیا اس نے کہا یہ تو یاد رہے ہیں اسے کیا خبر وَعَلَى جُنُوبِهِمْ یہ سوتے نہیں یہ کروٹ اور ہر حال میں بھی اسے یاد رکھتے ہیں اور زندگی کے کسی لمحے میں کسی حالت میں اسے بھولاتے نہیں ہیں بڑی توجہو اللہ فرماتا وَضْقُ رِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِلَى اپنے رب کو یاد رکھئے اس کا اسم عظم بکارئے آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھئے اپنے رب کو کبھی نہ بھولائے اور ہر کیفیجت میں ہر حالت میں اپنے رب کی یاد میں مگن رہیے اور کیسے یاد رکھئے آگے دو لفظ بڑے قابل توجہ کہ حضور حضیح عقیدت پیش کرنا چاہتا اور اس آیت کریمہ سے ایک انفرادی نکتہ منفراد نکتہ آپ کی نظر کرنا چاہتا وَتَبَتَلْ الَيْهِ تَبْتِلَى آپ دنیا سے کٹ جائیں تب بھی اسے یاد رکھیں اور آپ دنیا میں رہ کر خود میں دنیا نہ رہنے دیں تب بھی اسے یاد رکھیں وَتَبْتَلْ الَيْهِ تَبْتِلَى یہ دو لفظ آج کی گفتگو میں قابل توجہ تبتل بر وزنِ تفعیل ہے تفعیل ہے تفعیل اور تفعیل یہ علم سرف کے بارہ قائدے ہیں اور ان میں سے ابوہاب ہے بارہ ابوہاب ان میں سے یہ دو ابوہاب ہیں باب تفعیل اور باب تفعیل گرائمر کی ایک چھوٹی سی بات ہے پھر آگے آسان ہو جائے وَتَبْتَلْ باب تفعیل سے اس کا معنی ہے کہ جب کوئی دنیا سے کٹ جائے دنیا سے الگ ہو جائے یہ ہے تبتل اور پھر فرمائے تبتیلہ پہلے خود دنیا سے جدا ہو جائے پھر خود سے بھی دنیا کو نکان زمانے کے اندر کوئی شخص ایسا ہوا جو خود تو دنیا سے کٹا خلوت نشی ہو گیا غاروں میں گیا بہاروں کے چوٹیوں میں گیا پانی کی تہلے بیٹھا حالت جذب میں بیٹھا سردی گردی گرمی میں وہ کپڑے اتار کے بیٹھا کوئی کسی حالت میں بیٹھا کوئی کسی حالت میں بیٹھا اس نے خود دنیا کے رشتوں سے خود کو جدا کر لیا ایک وہ تھا اور ایک وہ ہے جو رہا تو دنیا میں لیکن اس نے خود میں دنیا نہیں رہنے دی خود سہ دنیا کو نکال دیا پہلے اپنی جان کو اپنے جسم کو دنیا سے نکال دیا پھر اپنے نفس سے بھی دنیا کو خارج کر دیا اپنی خواہشات سے دنیا کو نکال دیا اللہ نے زمین پر کسی کو مقام تبطل دیا لیکن مقام تبطیل نہیں دیا اور کسی کو مقام تبطیل دیا اس کو مقام تبطل نہیں دیا بڑی توجہ سیدہ کائنات سیدہ تو نسائل جنا بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہا آپ کے قرآن حدیث اور اقوال اور مفسرین کی تفاصیل کی کتب میں اور حدیث کی کتب میں تقریباً ایک سو پینٹیس القابات آئے سیدہ پاک کے کتنے نام آئے ہیں بولو تقریباً ایک سو ایک سو پینٹیس القابات آئے ان میں سے آپ کا ایک لقب فاطمہ بھی ہے زہرہ بھی ہے تیبہ بھی ہے تاہرہ بھی ہے عابدہ بھی ہے راکیہ بھی ہے ساجدہ بھی ہے آپ کے بے شمار القابات ہیں لیکن آج میں جس لقب پر بات کرنا چاہاں وہ لقب اتھر بڑا توجہ طلب ہے آپ کا ایک لقب پاک اور نام پاک ہے بطول بولیے کیا ہے بطول ذرا اونچا بولیے کیا ہے بطول ماشاءاللہ استقبال کریں بطول خطیب پاکستان حضرت مولانا لامہ عبدالعامی چیستی ساہے ماشاءاللہ آپ تشریف رکھیں ماشاءاللہ علامہ عبدالحمی چیستی ساہے ان کو ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ خوش حبی تشریف رکھیں تھوڑا آگے آگے ہوتے ہیں آگے آئے ہیں ایک ایک قدم سارے ساتھی آگے آئے ہیں ماشاءاللہ دوستان ازیت شام میں نے ارز کیا تھا کہ ایک خاص نقطہ آج کے گفتگو میں آپ کی نال کرنا ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے قرآن و حدیث میں سلام اللہ علیہ کے کتنے الکابات میں نے ارز کیا کتنے الکابات آئے ہیں ایک سو پینٹیس بولیے ایک سو پینٹیس الکابات سیدہ پاک سلام اللہ علیہ قرآن و حدیث میں جن میں سے چند آپ سنتے رہتے ہیں راکیہ بھی ہے ساجدہ بھی ہے طیبہ بھی ہے طاہرہ بھی آبیدہ بھی ان میں سے میں ایک لکب پاک پر بات کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک سے آپ کا ایک لکب پاک ہے بطول بولیے کیا ہے بطول اللہ رب عزت نے قرآن پاک کی اس نص میں اس آیت ایک نہیں پہلے کی جگہ اس کو رسمہ رفعی کا و تبتل الیہ تبتیل اپنے رب کا اسم آزم اپنے رب کو یاد رکھئے اپنے رب کو یاد رکھئے کس کیفیت میں و تبتل یہ باپ تفاؤل سے اس کا معنی ہے جب آپ دنیا سے کٹ جان اپنے رب کو تبتیل تبتیل یہ باپ تفعیل سے ہے اس کا معنی ہے اپنے رب کو اس وقت بھی یاد دیجئے جب آپ خود سے بھی دنیا وقت تبتل دنیا سے خود کٹ جانا تبتیل خود سے بھی دنیا کو نکال دینا اس کے فیچے اس حال میں یاد رکھئے زمانے دنیا کسی ولی کو کسی سال حسی کو کسی بزرگ کو کسی خوص کو کسی کتب کو کسی رب کے ولی کو اس دنیا میں مقام تبتل ملا مقام تبتیل نہیں ملا لیکن مقام تبتل نہیں ملا لیکن سنو کائنات اندر ایک وجود ایسا ہے ایک حسنی ایسی ہے ایک ذات بابر کا ایسی ہے جس حسنی میں رب نے تبتل پی جمع کر دیا اور تبتیل پی جمع کر دیا وز فور اس ما رب کا و تبتل تبتیل وہ حسنی جس میں تبتل بھی ہو تبتیل بھی ہو اس ذات کو حضرت بدول بدول اس وجود بابرکات کو کہتے ہیں اس نفس قدسیہ کو کہتے ہیں اس مجود آتھر کو کہتے ہیں جو رب کی یاد میں اس قدر مگن تھی کہ خود دنیا سے کٹ جاتی اور پھر تب تیل رب کی یاد میں اتنی مگن تھی کہ خود میں بھی دنیا نگ آنے دیتی خود بھی دنیا سے کٹی ہوں اور خود سے بھی دنیا رکھنے والی ہستی کو حضرت بطول کرتے ہیں سلام اللہ یہ وہ ذات اقدس ہے جن کا تذکر آپ سن آئے تو آپ کا یہ لقب بطول قرآن کی اس نص ثابت ہے کیونکہ باب تفعول اور باب تفعیل جو بارہ باب ہیں سلاسی مزید فکر ان میں باب تفعول باب تفعیل کا مجموعہ ہستی بطول بنتی دوستان ازید شام جب یہ بات آپ نے سن لی تو آپ کی ہستی میں اور ذات اقدس میں تبتل ایسا تھا تبتل ایسا تھا کہ پھر بستر سے اس قدر جدہ رہتی کہ عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھتی یہ حد دا مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر ہو جاتی اور آزان فضل فجر جب کان میں پڑتی تو رو کے ارز کرتی مولہ تیری اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں کہ فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کرتے تبتل ایسا اور بستر نیند سے ایسی جدہ کہ رات اس کی یاد میں ایسی بیتے کہ پھر بستر یاد نہ رہے بستر پہ سونا یاد نہ رہے اور پھر تبتل سے بعد تبدیلہ تبدیلہ کا مقام ایسا کہ پھر زندگی پر ایک ذات زہرہ ہے مولا علی فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا کے لئے مجھ سے زندگی میں کبھی ایک سوال نہیں کیا نفس میں کسی خواہش کو آنے نہیں اور تاجدہ کائنات صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب جب نکاح کے لئے تغام آیا جبرائیل یمین علیہ سلام لے کے آئے ادھر حجرہ رسول مولا کائنات کے گھر شیخین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ محق لے چلے گئے شیخین نے کہا حضور کے وزیروں نے کہا علی لگتا ہے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ صرف آپ کے لئے بیجی گئی مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمانے لگے علی کے دامن میں ایسا کیا ہے کہ محمد کے جگر کا ٹکڑا مانگو حضور کے جگر کا ٹکڑا مانگو آنکھوں میں آنسو آگئے شیخین کے ازرال پر مولا علی اپنے گھر سے چلے رشتہ مانگنے مسجد نبوی میں آ کر گردن چکا کے چپ چپ بیٹھے ہیں ابھی بیٹھے ہی تھے جگ کا پردہ ہٹا مصطفیٰ بھی باہر آگئے آقا نے فرمائے علی آج تیرے بیٹھنے کا شرمیلہ انداز بتاتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آیا عرض کی آقا بھیجا تو اسی لیے گیا آیا حضور کا جگ مانگو جگ کا ٹکڑ مانگو تاجدار کائنات نے فرمایا علی گھبر آو نہیں تیرے گھر شیخ خیر گئے تھے ادھر خدا تن میندہ جبریل آئے جبریل آئے کے ساری خبر دے گیا میں نے پوچھا جبریل جب رب نے سماواتی کائنات نے علی کا اور فاطمہ کا نکاح کروایا تو بتائیں میرے علی کے براتی کتنے تھے تو جبریل نے ارز کیا حضور چالیس ہزار چوٹی کے جنت کے فرشتے مولا علی کے براتی تھے اور ستر ہزار جنت کی ہوریں چوٹی کی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی وہ سہیلیاں تھیں کس حال میں نکاح اور اے محبوب ادھر خدا نے ملا دیا ادھر مصطفی آپ ملا دیجئے رخ صدی کے وقت جو آقا نے جملہ بولا نصیحت کا خدا کرے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی رشتے کرتے ہوئے یہ نصیحت کبھی نہ بولے رشتے کبھی نہیں ٹوٹے یہ جو ہر گھر میں طلاق داخل ہو گئی ہر خاندان میں داخل ہو گئی ہم رات بھی مسئلے لوگوں کے سنتے ہیں دن بھی سنتے ہیں روز روز لوگ پریشان ہیں جب ہم بیٹے بیٹیاں اجڑ رہے ہیں یہ نصیحت پلے باندھ لیں ہر باب گھر جا کے ہر بچے کی ماں میں لاتلی بیٹی آپ کے سپرد کی ہے بس میری بیٹی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے اور ادھر شہزادی کونین کو ایک نصیحت فرمائی حضور نے فرمائے بیٹی میں نے جوانوں میں سب سے پیارا جوان علی شریعت کا پاسدار اس کے نکاح میں تجھ دیا ہے میں جانتا سید المرسلین کی سیدہ بیٹی سردار نبی کی بولو سردار بیٹی ہے لیکن میری شہزادی سردار نبی کی سردار بیٹی ہو کر بھی میرے علی کی خادمہ بن گے رہے یہ دو جملے نصیحت کے یاد رکھیں بیٹی والے بیٹے والے اگر شوہر بیوی کی آنکھ اور بیٹی سردار گھر آنے سے بھی ہو اور شوہر کی خادمہ بن کے رہے امانداری سے بتائیں وہ گھر اجڑ سکتا سنت مصطفیٰ سیرت نبی صلی اللہ سلم کے اور تربیت مصطفیٰ کے یہ جملے یہ کس لئے یاد رکھ ہے اور پھر تبتیلہ ایسا تبتیلہ زرہ بیٹی سیدہ عثمان غنی رضی اللہ نے خریدی در مصفق جانی کا تھا دینار سونے کا تھا یہ خریدی اور یار یار کو توفہ دیتا ہے سربالہ اپنے دولہ کو گفت دیتا ہے توفہ دیتا ہے حضرت سیدہ عثمان غنی ظنورین رضی اللہ تعالی نے خبر تھی کہ مولا وہی ذرا شادی کا توفہ بنا کر مولا علی کے خدمت پیش پورا محول شادی کا دوستانہ تھا محبتانہ تھا آشکانہ وہاں پیار جلت تھا محبت شیر و شکری جلت دوستانے زیت شام جب رخصتی ہو گئی اگلے دن آقا صلی اللہ علی ملنی پر گئی ولی میں کا دن تھا حضور تشریف لے گئے دیکھا سیدت و نساء اہل الجنہ بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ ایک عام سادہ لباس گھر کا پہن کے زیب تن فرما کے تشریف فرما حضور نے فرما شہزادی یہ کون ایک ہی تو سوٹ میں نے دیا تھا اور وہ بھی آج بھی تو ولیمے کا دن تھا قربان جائیں سیدہ پاک بابا کی استقبال کے لئے کھڑی ہوئی ہاتھ چوما حضور شہزادی ایک انہیم کی پیشانی چومی اس محبت محبت میں بات کی عرض کیا بابا آپ نے تو تربیت کی تھی آپ نے تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے اور چوتھے سفارے کی پہلی آج آپ نے تو سکھائی تھی تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک رب کی را میں وہ نہ دو جو تمہیں خود پیارا لگے جو تمہیں خود محبوب لگے اے غاقاء آپ کا دیا ہوا توفہ مجھے سب اسے پیارا لگا تھا مگر دروازے پر ایک یتیم بیٹی آگئی تھی اس نے کہ میری شادی ہے میرے پاس پہنے کا لباس نہیں ہے میرے پاس شادی کا توفہ نہیں ہے میں یتیم ہوں سبح رخصتی ہے بابا آپ کا دیا ہوا گیفت میں نے اس یتیم بچی کو عطا کر دیا اور سادہ لباس پہ دیا تاج دارے کائنات فرمایا بیٹی تو نے محمد کی محمد کے دین کی لاج رکھنے مصطفیٰ تو نے اس دین محبوب کی محبوب کس دین کا حق ادا کر دیا ہے اور تو نے قرآن کی اس آیت کا حق ادا کر دیا لا تنالو نہیں فرمایا حروف نواز میں سے جب نہیں آ جائے اس کا معنی ہرگز ہرگز کی نفی ہوتی نیکیاں ہم بھی کرتے لیکن ہماری نیکی کا مایار اور ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ انسان وہ سخابت کرے جو اس کے کام کا نہیں ہم کہتے ہیں اب چونکہ یہ سوٹ مجھے چھوٹا ہوگیا لہذا کسی کو دیتے اب یہ چوتے خستہ ہوگا ہے سخابت کرتے ہم وہ دیتے ہیں جو ہمیں پسد نہ رہے جو ہم گھر میں نہیں کھانا چاہتے ہم تو قربانی کا گوشت بھی ہیں آپ گھر میں رہتے ہیں آپ مانداری سے بت آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نہیں کہتی ہوتی کہ میں نے فلان عورت کے گھر قربانی کا گوشت نہیں بھیجنا وہ فلان وقت میں ہمارے کام نہیں آئی تھی اس نے میرے کپڑے نہیں دوئے تھی اس نے میرے بھرطن نہیں دوئے تھی ہمارے کی راہ میں بھی اپنے نفس خواہش کے پیش نظر دیتے ہیں رب فرماتا وَتَّبَتَّل الْيْحِ تَبْتِيلَ ارے وہ دنیا سے اس قدر نکل جائیں کہ ساری رات سجدے میں گزریں اس تریا نہ رہیں اور خود سے دنیا کو ایسا نکالیں کہ پھر محبوب ترین لباس بھی مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لئے ساری اس گرانے نے صرف لباس ہی نہیں پانٹے نبی کے دین پر پتر بھی بکتے اس گرانے کے ساتھ کون مل سکتا اس گرانے کے ساتھ اس کی ریس کون کر سکتا ان کا مقابلہ کون کر سکتا جن کی سخاوت کا علمی اور ایک دن ایک نئے مسلم نے کلمہ پڑھا نیو مسلم تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے ٹیوٹی لگائی سلمان نیو کمر ہے نیو مسلم ہے مدینہ پاک کسی گھر سے اس کے لئے کچھ کھانا مانگ کر اس کو کھلا دو بھوکا سیدہ حضرت عثمان حنی رضی اللہ تعالی مدینہ پاک کی گلی میں چل رہے اور چلتے چلتے میں تبدیلہ بیان کر رہا ہوں نفس جس کو پسند کرے اس کو گھر نہ رکھ نہ اس کو پاس نہ رکھ نہ اور ہستی پتول سلمان فارسی رضی اللہ حضرت سلمان فارسی برماتے مدینہ پاک کی گلیوں سے گزر دے گزر دے اچانک ایک دروازہ ایسا آیا کہ میرے قدم اس سے آگے بڑھے میں نے دیکھا نگا اٹھا کے تو وہ دروازہ حیدر اقرار سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا تھا مولا کائنات کا دروازہ تھا میں رک گیا میں نے دستک دے دی جو ہی دستک دی اور آپ کو معلوم ہے صحابہ جب حضور کے گھرانے کا دروازہ نوک کرتے تھے تو یوں نوک نہیں کرتے جب یہ آیت آگئی میں اس بھارکہ کا عدد صرف صحابہ نہیں جبریل بھی کرتے تھے اس رہیل بھی سیدہ پاک جب تک اجازت نہ دے تو اندر نہیں جاتے یہ وہ گھر تھا یہ وہ درد تھا یہ وہ دروازہ تھا اور یوں نوک نہیں کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہو گئی سورة حجرات کی آیت نمبر دو یا یحل لینا مل لا طرف و اس و سو تین نبی صلی اللہ اللہ اس وقت صحابہ اکرام رضوان علیہ مجمعین حدیث کی کتب اٹھائیں آتا ہے کہ صحابہ حضور کے گھر کا اور حضور کے گھرانے کا دروازہ ناخن سے ناک کرتے ادھر دیکھئے آواز آرہی آپ کو سپیکر میں نہیں آرہی مصطفیٰ کی سماعت بے لاکھوں سلا آلہ حضرت نے یہیں تو ناخن رکھتے آقا کے دروازے پر حضور ناخن کی آواز سن کے بھی نکھ آتا اور شیخین کے عدب کا حال یہ تھا کہ ناخن بھی نہیں رکھتے تھے عدب سے ہاتھ بندھ کے چھپ کر کے کھڑے رکھتے تھے جدو یار نکلے گا سیئنہ صدیق اکبر حضور کے گھر کا دروازہ بھی ناک نہیں کر دی جنہوں نے حالت ویسال اکدس میں بھی کہا تھا حضور کے حجرہ پاک کا دروازہ نہ کھٹ کھٹانا میری مید پاک کو قدموں میں رکھ دینا اگر خود خود مصطفیٰ کا دروازہ کھلے تو سمجھ لینا یار نے یار کو پہچھا وہاں عدب کے قیفیت یہ کیونکہ دین عدب کے محبت کا لباس عدب کے وجود سے سلام رہے دوستان حضرت شام اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ نبی ناخن رکھے ہی تھا دروازے پر سیدہ پاک نے پوچھا من انتا کون ارز کیا سلمان من الفارس میں سلمان فارسی رضی اللہ پوچھا خیریہ سے آئے ایک بھوکا شخص ہے نیا مسلم ہے حضور نے بیجا ہے اس کو کھانا چاہیے سیدہ پاک نے گھر کے سارے برتروں میں ہاتھ مارا سبب سے گھر میں کوئی چیز دینے کے لیے نہ تھی آپ کی آنکھ سے آنسو دینے مولا اور مولا کائنات کی اپنی جاب کیا تھی عام طور پر یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہودی کے باغ میں نوکری کرتے تھے اور پانی دی ڈالتے تھے یہ آپ کا پار ٹائم جاب تھا اضافی جاب یہ ہر ٹائم کا جاب یہ نہیں تھا آپ حیران ہوگے نوجوان سنکے کہ بقائدہ مولا کائنات سبجیک سپیشلس تھے انجینئر مولا علی انجینئر کیا تھے بولیئے انجینئر تھے اور کس سطح کے انجینئر تھے سنیئے آج کا انجینئر پچانوے انجینئر زمین کے اوپر سے بڑھ لگے مراتے پانچ انجینئر آپ کو ملیں گے جو زمین کی تہ کو جانتے جنہیں کوئیں بنے تھے ان میں سے اکثر کوئیں مولا علی شیر خدا کے ہاتھ کے بنے ہو بغیر مشینئری کے آپ جا کے دیکھیں کس طرح وہ اینٹے سیچی ہوئی تھی اور پتر رکھے آج ان کوئوں کی زیارت کریں سبجیک سپیشلس تینجینئر مولا کائنات کر رہا اور مولا کائنات کوفہ کے سو گرانے یتیم پالتے تھے یہ نہیں تھا کہ کھانے کو آتا کچھ نہیں تھا وہ رکھتے کچھ نہیں آنا اور بات ہے اور بولیے رکھنا اور بات ہے اور خود عجدار کائنات کے گرانے پاک کی کفالت بھی مولا علی کے ذمہ تھی یہ کلی لوگ پیان کرتے حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی علی زندگی پر میں نے دو بکرے زبا کی یہ قربانی پر تو بھی دو کرنا میں ایک امت کی طرف سے ایک اپنی طرف سے کرتا تھا آپ ایک اپنی طرف سے کرنا ایک محمد کی طرف سے کرنا صلی اللہ 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 زندگی پر حضور کی طرف سے بکرا مولا کائنات دیتے کرنا ملہ جن کریں دوستان زید شام سنیے جب آنکھ میں آسو آئے مولا مصطفی تگرانے کی ناحت رکھ لے ابھی یہ خیال آیا اسی لمحے آپ نے گھر سے عام سا کپڑا سر اکدس پر رکھ لیا اور چادر تطہید اتار کر حضرت سلمان جس چادر تطہیر کا ذکر سننے آیا سخاوت فرماتی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرمایے جا کر بازار میں بیچ دینا اچھی قیمت مل جائے گی اچھی قیمت مل جائے بازار میں گئے یہودیوں کی دکانے تھی ایک یہودی سے کہا یہ بھوکا ہے اس کھانا چاہیے کہا بدلے میں کیا دیں گے فرمایے وہ دوں گا جو توفہ لے کہ خوش ہو جاؤ اس کے پاس جو کشتہ اس نے پیش کر دیا آپ نے چادر تطہیر حطا فرما دی یہودی کے ہاتھوں سے وہ چادر تطہیر جو ہی مس ہوئی خدا کی قسم اس کی زمان پہ کلمہ جاری ہو گئی اس کے دل کی کائرات بدل گئی وہ ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی ناٹ کے قریب لے گئی کہنے لگا حضرت سلمان فارسی جو مانگو گے دوں پوری دکان لے جاؤ لیکن سچ بتاؤ جس چادر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہا یہ چادر تطہیر مصطفیٰ کی شہزادی کی چطر ہے بس یہودی نے کلمہ بڑھا سمان بھی پیش کر دیا اور چادر تطہیر بھی واپس کر دی فرما لے جاؤ اور سیدہ پاک کو سمان بھی دی پھر وہ یودی کہنے لگا خدا کی قسم میں نے تورا میں پڑا تھا کہ آخر سمان نبی کے گھرانے یہی اصول خود وہ ٹھوکے سوئیں گے آنے والے کو جی پیٹ بھر گیا بس میں اس گھرانے کے متعلق جو سنا تھا وہ عملا دیکھ لے جب وہ چادر تطہیر اتھر لے کر حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی دوبارہ آکھا جب ناخن لکھا آپ نے پوچھا کون کہا وہی سلمان فارسی ہوں کہا کہ سمان تھوڑا تو نہیں ملا ہے کچھ اور چاہیئے کہا نہیں سب کچھ میں لگیا میں چادر تطہیر واپس کرنے آیا ہوں سیدہ پاک سلام اللہ لیہ کا جملہ سنے آپ فرماتی ہیں اے سلمان فارسی شاید آپ کو ہمارے گرانے کے اس اصول کی شاید خبر نہ ہو ہم جو ایک بار دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے ہیں کسی یتیم بچی کے سر پہ امام تبرانی نے لکھا کہ جس یتیم بچی کے سر پر سیدہ کی چادر تطہیر کو اوڑا گیا اس کی نسلوں سے مصطفیٰ کی شہزادی کی چادر کی خوش بھولتی رہی یہ وہ گرانہ ہے ارے یہ تو سیدہ پاک سلام اللہ اللہ کی جرانہ کے کچھ اثار اور زندگی کے اثرات ہیں تم تیران ابھی آپ کی بلادت بہت بھی نہیں ہوئی تھی بلادت بہت بھی نہیں ہوئی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ ام الممنی سلام اللہ فرما اے خدیجہ کچھ دن کا کھانا باندھو میں غار حرام چند دن سٹے کرنا چاہتا فرماتی یہ سات دن کے جو مبارک اور شربت میں نے پیٹ کر دیا زاد راہ یعنی سفر میں سامان رکھنا یہ سنت انبیاء ہے جب آپ بھی گاڑی میں نکلیں بچوں کے خاص کر سسرال پاک جائیں تو ضرور کچھ نہ کچھ سات رکھ لیا کریں اور بچوں کو ترسایا نہ کریں تڑپایا نہ کریں رستے میں کچھ نہ کچھ رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے حضرت موسی علیہ السلام کا وہ مچھلی والا واقعہ یاد کر لے وہ سات رکھا تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ جو سات رکھا اور پھر آقا نے لیا سات دن کا کھانا لے گئے چالیس دن تک آقا واپس تشریف نہیں لائے کھانا کتنے دن کا تھا چالیس دن تک واپس نہ ام الممن فرماتی ہیں اوروں کے محبوب تھے میرے محبوب بھی تھے اور شوہر عظیم بھی تھے مجھ سے رہا نہ گیا اکتالیس وی رات میں ٹکلی غار حرام ہاتھ مارا تو سات دن کا کھانا بھی جون کا تُو پڑا ہوتا حضور دیکھ حکمہ بھی نہیں چھیڑا جب میں نے دیکھا میں گبرا گئی میں رو پڑی کہ جنگل ہے بیابان کسی جانور نے آقا پر حملہ نہ نہ دیا کہ کھانا جون کا تُو پڑا فرماتی ابھی خیال آیا ہی تھا مصطفیٰ نے پوچھا من آنے والی تو کون ہے لفظوں پر غور کریں ایک طرف من بھی فرما رہے ہیں اور ادھر آنت بھی نہیں فرما رہے ہیں کہ وہ مرد کے لیے تھا آنت فرما کہ حضور بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آنے والا فرماتی میں نے کہا خدیجہ دل کبرا حضور فرماتے من خدیجہ کون خدیجہ فرماتی میں نے ارز کیا بنت خویلت خویلت کی حضور نے فرمایا من ہوا وہ کون فرماتی میں سمجھ گئی حضور اس وقت اس جہان میں نہیں میں واپس اللہ اٹھائی صبح دن چڑھا آقا گھر آئے حضور نے آتے فرمایا خدیجہ رات کو خریہ سے آئی تھی خبر دیتی کہ مجھے خبر تھی لیکن ساتھ آقا نے فرمایا خدیجہ میں کبھی کبھی اپنے رب کے ہاں وہاں ہوتا ہوں جہاں میرے اور میرے خدا کے سوا کوئی تیسرہ نہیں ہوں ارے میراج کی رات تو صرف امت کو دکھانے کے لئے تھی ورنہ وہ ہر لمحے اس کے حسن و جمال میں اس کے جلبوں کے سامنے اگلی بات جو کرنا چاہتا جس کے لئے حدیث پکلایا اگلا حصہ محدث ابن جوزی نے امام ابن ابی یال فرماتے ہیں کہ حضور السلام نے فرمایا خدیجہ جب میں داخل ہوا گھر میں تو میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں اور اکیلی بیٹھ کے کسی سے باتیں کر رہی تھے عرض کیا آقا جب میں گھر کے کام کچھ تھک جاتی ہوں تو میرے اس بیچینی کو اور تھکن کو اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لئے تاجدار کائنات نے فرمایا سنیے آج اٹھ سون کا دور ہے ارے اس صدی میں جا کر مشلوی نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی خاتون کے پیٹ اس صدی میں آکے اٹھ سون کے ذریعے آپ کو پتا چلا کہ بچہ تین پردوں میں قرآن نے پندرہ سو سال پہلے بتا نگاہ مصطفیٰ دربان آکا نے فرمایا اے خدیجہ آپ کے پیٹ میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے جس کا نام خدا نے فاطمہ بیٹا ہے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا نام فاطمہ خدا نے بیٹا اور اور فاطمہ کا مرادی آنا ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی حضور نے فرمایا خدیجہ مبارک ہو اللہ ہمیں وہ بیٹی دے رہا ہے کہ جب میری امت کی بخشش کے لئے ہاتھ اٹھائے گئی جتنے میری فاطمہ کہے گئی رب اتنے ہی میرے امتی جہنم سے نکال کے جنت میں دا یہ وہ شہزادی کونین اللہ دا فرما چار برس کی عمر تیبہ تھی جب ابو چال اور اس کے حوالیوں نے آقا صلی اللہ کی پوشت اکتس پروجی نہیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ اتارنا چاہتی لیکن اتنی بھاری ہے اترتی نہیں پھر صحابہ اکرام حوال ساتھی دوڑے آگے اتاری جو ہی اتاری تو سیدہ کے آنکھوں میں آنسو آ کر دیکھ کر تاجدار کائنات نے فرمایا شہزادی یہ کونین رویا نگر مجھ سے تیرا رونا دیکھا نہیں جب شہزادی کو روتے دیکھا تاجدار کائنات نے بیٹی کو خوش کر دیکھ پھر میں بیٹی آنسو پوچھ دے میرے آپ کے بابا سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اے مصطفیٰ کائنات کے جس جس ذرے کا میں خدا ہوں گا تو اس ذرے کا مصطفیٰ ہوگا جہاں جہاں میری خدا ہی ہوگی وہاں وہاں محمد تیری مصطفیٰ جدر جدر خدا کا ذکر ہوگا ادھر ذکر مصطفیٰ دوستان ازیت شام پھر آقا کی محبت ایسی تھی اور مودت ایسی تھی اس گرانے کے ساتھ کہ عزیل ساتھ سلام بیٹی کے بغیر رہتے نہیں تھے آقا کی زندگی کا ہر سفر اس کا آغاز بھی سیدہ کے گھر سے ہوا اور ہر سفر کا اختتام بھی سیدہ کے گھر اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ پردے کے نیچے سے جب کبھی میں شہزادی کونین کو چلتے دیکھتی ان کے قدموں کی آہٹ سے مجھے یوں لگتا کہ جیسے حضور چل رہے ہیں جب وہ پردے کے پیچھے سے بولتی تو یوں لگتا جیسے حضور بھو رہے ہیں ان کی ہر ہر آداء سنت مصطفیٰ آقا کی آداؤں سے ملتی تھی اور جب ام المومنین سے پوچھا گیا کہ حضور اور تمہیں سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رہا راویہ فرماتی یوں لگتا تھا کہ مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے پھر حضور مومنین فرماتی ہیں جب مردوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یوں لگتا تھا کہ ان کے شوہر عظیم مولا علی شیر خدا سے آقا سب سے بڑھ محبت کرتے تھے تو سیدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ نے فرمایا یوں لگتا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے آقا سب سے بڑھ کی محبت تھے اور مردوں کے متعلق اچھا تو سیدہ پاک نے کہا یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے بابا حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت وہاں مبدتوں اور محبتوں کا عالم تو یہ ہوتا تھا حاضرین وقت کی قلت کے پیش نظر علامہ عبدالحمی چشتی ساتھ ان کا خطاب ہونا ہے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اس انداز کے ساتھ کہ یہ وہ حضرت پاک جن کا ذکر آپ سن رہے خدا کی قسم آج لوگ تو مدینہ پاک جب ہم جائیں تو لوگ روکتے ہیں کہ دیکھو جی ادھر ہاتھ کر کے دعا نہ مانگیں ادھر گردہ نہ جکائیں بلکہ شرطے کہتے ہیں کہ لئیسا شیع موجود ہی نہ کل شیع موجود ہو نہ ہر شیع تو لہذا ادھر دھیان کریں ادھر توجہ کریں لیکن انہیں کیا خبر ہے کہ تم تو آقا کے سامنے گردن نہیں جکانے دیتے محشر کا دن ہوگا رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آگی اہل محشر سر جکالو گردن اکنی جکالو اب ایمان داری سے بتائیں یہ دیکھیں ادھر ایک تمہے کے لئے یہ میں نے گردن جکالی سر جکالیا تو میری نظریں کدھر ہیں خود بخود جک گئے جب یہ کہہ دیا کہ نق سر اوس کم کم ضمیر مخاطب جمع کل جنات اور انسانوں جب یہ حکم آ گیا نگاہیں سر جکالو اگلا حکم کیوں دیا وغد و بسار اکم نظریں بھی نیچی رکھ لیا اب دیکھیں جب سر جکالیا تو نظریں خود بخود نیچی ہو گئی اگلے حکم کی ضرورت تھی بھولو آپ سمجھتے ہیں نہیں تھی آئیے اللہ بھول عزت نہیں یہ ضرورت کیوں محسوس کی اس لیے کہ رب جانتا ہے کہ یہ انسان ہے سر جکا کے بھی ٹیڑی نظر سے دیکھتے رب نے خدشے کے پیش نظر اگلا حکم بھی جاری کر دیا اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے کہیں اچھی آمین آپ سے تو ایسے آواز علامہ سب لکھ لائیں گے میرا مزاق نہیں 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 ابھی آغاز ہے انشاءاللہ میں حصول برکت اور عدب کے لئے یہ بات آپ کو ارز کر دوں حصول تربیت کے لئے ابھی میں تین چار ماہ پہلے میں بھی مدینہ پاک میں تھا چند بھی آپ مدینہ پاک اللہ آپ کو بلائے سب جائیں تو خدا کے واسطے سیدہ پاک کی قبر کو بھی نگا اٹھا کے نہ دیکھ آگر یہ ہے وہ مٹی ان کے بطن اثر سے جوئی ہو میرے شیخ الاسلام ایک ہزار کتابوں کے مظنف ابھی جو فتن الہاد اٹھا یورپ میں خدا کو کیوں مانے اور مذہب کو کیوں مانے اس پر اس فتنے پر اللہ کو نظر نہیں آتا تو کیسے مانے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحر القادری مدد ازر علی نے اعتقاف کی سارے خدا بات اسلام اور سائنس کے جدید موضوعات پر کیے کہ ایٹم کو مادے کا ایٹم ہے آج تک کسی سائنس دان نے نہیں دیکھا الیکٹرون پہ منفی چارجر پروٹان پہ مصبت چارجر آج تک اپنی آنکھ سے کسی نے نہیں دیکھا آکسیجن مانتے ہو لیکن آج تک کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھی فرمائے بن دیکھے سب کچھ مانتے ہو اس خدا کو کیوں نہیں مانتے ہو جس نے خود کہا ہے کہ میں زمین و آسمان پیدا کرنے مان دلائل دیئے پورا اعتقاف وہ سنے سیریز دو ہزار چوبیس کی نکال گئے ایک ہزار کتابوں میں جو بھی حدیث پر کتاب لکھی ہے وہ پچاس ہزار صفوں کی ایک کتاب ہے جلدوں کی تفسیر لکھی شیخ علیہ السلام ڈوکٹر محمد ترلقادری مدد اللہ علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب پڑھا رہے تھے سٹوڈنٹس کو ہمیں کہتے ہیں بیٹا میں زندگی پر سیدھا کبھی روزہ رسول پر نہیں گیا صلی اللہ اللہ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے سیدہ پاک کی دھیلیز پر باب البقی پر حاضر ہو اور جنت البقی کے مین گیٹ پر حاضر ہو کے سر جکا کے ارز کرتا ہوں سیدہ آپ کے گھرانے کا ایک کتا ہوں اپنے بابا سے کہیں ٹکڑے ڈالتے ہیں یہ جملہ خدا ہے اس بارگاہ میں پیش کرنے کا فرماتے ہیں کا کمال دوستان زیت شام اس ہستی پاک کا تذکرہ اس ذات بابرکات کا ذکر ہم کیا کر سکتے ہیں جن کا ذکر کبھی ماراج بہرین کہ کہ خدا کر جس کی شان کے قرآن اللہ رب 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 کی بے شمار آیت نازل فرماتی اس گرانے کا ذکر ہم کیسے کر سکتے ہیں اور حاضرین موترم اللہ نے جو فرمن اللہ سالکم علیہ آجرم اللہ موتت مانگی ہے خالی محبت بولو نہیں مانگی محبت کا لفظ بولیں تو موتت اس میں نہیں آتی لیکن موتت بولیں تو محبت خود بہت آتی ہے یہ عموم و خصوص کی نسبت ہے جیسے ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہر مسلم مومن نہیں ہوتا لیکن ہر مومن مسلم ہوتا ہے اسی حصول کے مطابق جس نے موت تک کر لی خود خود محبت اس میں داخل ہو گئی اور صرف ایک فرق کر کے سیدہ پاک سلام علیہ کی نسبت سے مودت اور محبت کا اجازت چاہتا ہوں وہ دو منٹ کی بات ہے بڑی توجہ سے محبت جب کسی سے ہو جائے اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اسے ہر مسیبت سے بچایا جائے اسے بولی یہ ہر مسیبت سے بچے کو بچائے اللہ نہ کرے آگ میں گر جائے تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ خود جل جائے گی اور بولی اپنے بیٹے کو بچائے گی محبت کا تقاضی اولاد کو بچانا ہے لیکن مودت کا تقاضی بچانا نہیں بلکہ مصطفی اور مصطفی کے گرانے پر اولاد کو مودت اس لیے جب حسین پاک سے حضور نے مودت کی خود عمل کر دکھائی تو اپنا بیٹا ابراہیم اسرائیل کے سپرد کر دیا اور حسین پر ابراہیم کو بارا اور جب حسین پاک نے حضور سے مودت کی تو پھر سارا گرانہ مصطفی کی مودت پر کربلا میں قربان بان اور سجدہ زینب سلام اللہ نے بھی اپنے دونوں شہزاد اون و محمد سب سے پہلے حسین پاک پر قربان کر کے ہمیں مودت بتائی اس لیے دوستو آج کے اس گئے گزرے دور میں حضور کی اہل بیعت سے مودت کریں اور آقا کے صحابہ کا عدب کریں بس یہی دین کی دین کی بنیاد ہے یہی دین کا ساسا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آگیا ہے مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے وہ دیکھو ہمارا غلام آگیا ہے اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما ہمارا ہمارا